اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نقری یوٹیوب چینل کتابوں کی نقری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں عیشہ گل کے کلم سے تحریر کردہ نوویل جانے ستمگر کی اپیسوڈ نمبر 27 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجے بیل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانت کراچی سے پرواز کرتا ان کا جہاز دس گھنٹے بعد اب آسٹریلیا کی شہر سیڈنی میں لینڈ کر چکا تھا ان کا سٹی سیڈنی میں تھا کیونکہ انہوں نے اپنے ہانیمون کیلئے آسٹریلیا کی سب سے خوبصورت اور بڑے سیڈی کا انتخاب کیا تھا انٹرنیشنل ائرپورٹ سیڈنی کینگس فورڈ سمیتھ موجود تھے اور اب یہاں سے ٹرانسپورٹ پکڑ کر اپنے ہوتیل پہنچ چکے تھے کمرہ کافی کشادہ اور خوبصورت تھا زیان اس ہوتیل میں پہلے بھی ٹھہر چکا تھا اور بائی چانس اس بار بھی اسے پچھلے دفعہ والا کمرہ ملا تھا جس کی گھڑکی سے باہر کا ویو زیادہ اچھے سے دکھائی دیتا تھا رات گیارہ بجے کی ان کی فلائٹ تھی اور یہاں وہ نو بجے پہنچے بہت تھک چکے تھے آرام کرنا چاہتے تھے سناشتہ کر کے سو گئے جو انہوں نے کمرے میں ہی مانگ بایا تھا اور پھر ایک بجے اٹھ کر فریش ہوئے دو بجے لنچ کی اور پھر ہوتیل سے سیرو تفریق کی خاطر نکل گئے آج تو ان کا ارادہ ہوتیل کی قریبی جگہ گھومنے کا تھا اہم مقامات کا وزٹ کرنے کا ارادہ کل سے تھا سیڈنی آسٹریلیا کا سب سے بڑا اور قدیم شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ساؤت ویلز کا دارول حکومت بھی ہے آسٹریلیا کی چاروں اطراف سمندر ہونے کے باعث اسے بارڈر نہیں لگتے بلکہ اس کے بارڈر پانی کے ذریعے دوسرے ممالک کو اسے رضا کرتے ہیں آسٹریلیا کا سب سے بڑا پول اسی شہر میں ہے جسے سیڈنی ہاربر بریج کہا جاتا ہے اس کی لمبائی تینی شہر کے دو کلومیٹر ہے یہ ملک پاکستان کے لحاظ سے 6 گھنٹے آگے ہے یہاں کی کرنسی یعنی ایک ٹولر پاکستان کے 122 روپیہ بنتا ہے ان کی سرکاری زبان انگلیش شپ کی قومی زبان کوئی بھی نہیں ہے دنیا کی اجوبوں میں سے ایک اجوبہ بھی اس شہر میں پائے جاتا ہے جو تھا اوپرا ہاؤس سیڈنی اس میں 81 فیصد کرسچن 12 فیصد مسلمان جبکہ باقی کے ہندو بودمت سکھ وغیرہ ہیں یہاں کی تعلیمی شرحہ 100 فیصد ہے اس شہر میں انسانی تعداد سے زیادہ کینگروز اور بھیڑ پائے جاتی ہیں یہاں کا 91 فیصد دیستہ جنگلات میں مبنی ہونے کے باعث دنیا کے مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں جن میں خطرناک سام بھی قابل فہریز تھے دوسرا دن ان کا پہلا پوائنٹ سیڈنی اوپرا ہاؤس تھا جو سب سے پہلے سیڈنی کے وزٹ کے لیے وہ فیری لیے سمندری سفر تیہ کرتے اوپرا ہاؤس آئے تھے جو چاروں طرف اطراف سمندر سے گھری عمارت تھی وہ عمارت جس کا افتتاہ کوئن الیزبت نہیں کیا تھا واؤ زیان یہ تو بالکل سہر انگیز عمارت ہے میرے پاس اس کی خوبصورتیں بیان کرنے کو الفاظ نہیں ہے ایٹس ریلی امیزنگ وہ جو سمندر کے بیچ میں نے اس ہاؤس کو سفر کے دوران دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ کس قدر پیارا ہے مگر اب جب اندر کا نظارہ کیا تو گویا تعریف کرنے کو الفاظ یہ ساتھ نہیں دے رہے تھے آسٹریلیا کی شان ہے یہ خوبصورت تو ہوگا ہی شانیں اٹھکاتے بے زبان پر زیان نے عام سے انداز میں کہا اس نے پہلے بھی سڈنی اور اس کے دیگر مقامات کے ساتھ ساتھ یہ ہاؤس بھی دیکھ رکھا تھا لیکن اہانہ پہلی بار آسٹریلیا آئی تھی خوبصورت تو ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا اس کے آگے مسحسین ہاؤس کا مقامل نظارہ کرنا چاہتی تھی سو نظارہ کرنے کے ساتھ سو تصویر بھی اتارتی رہی سڈنی اوپرا ہاؤس ایک غیر معمولی عمارت ہے اور بلکل غیر روایتی طرح سے تعمیر کے سبب پوری دنیا میں شہرت کی حامل ہے یہ اسٹریلیا کی پہچان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹریلیا کی اس طرح پہچان ہے جس سے مصر کے پہچان اس کے احرام اس میں کرسمس اور گوڈ فریڈے کے علاوہ پورا سال ہفتے میں سات دن اور دن کے چوبیس گھنٹے پروگرام ہوتے رہتے ہیں جس سے روزانہ کی بنیاد میں لاکھوں لوگ لطفندوز ہوتے آتے ہیں یہ ہاؤس سڈنی کے بندرگاہ پر واقع ہے اس کا ڈیزائن اور صورت ایسی ہے کہ یہ سمندر میں چلتے جہاز کے معنی نظر آتا ہے بزاہر سیپیوں کے معنی نظر آنے والی اس کی چھتوں کے نیچے کشادہ ہالز اور رومز ہیں جہاں آرٹ میوزک بغیرہ کی پروگرام انعقد ہوتے ہیں یہ تھیٹر اور ہالز کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے تیسرا دن انہیں یہاں آئے آج تیسرا روز تھا آج موسم بہت حسین تھا اور وہ آج بریچ پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے آہانہ پیروں کو چھوٹی بلیک کٹ فراک پہنے ہوئے تھی اور آئینے کے سامنے لائٹ سے لپسٹک لگا رہی تھی لپسٹک لگانے کے بعد اس نے کھولے بالوں کو کیچر میں مقید کیا تو زیان جو اس کے ریڈی ہونے کا منتظر تھا اسے بال بانتا دیکھ کر اس کے بیچے آ کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو کیچر کی قید سے آزاد کرتے ہوئے واپس کندوں پہ پھیلا ڈالا باندھوں مت ایسے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں دونوں کندوں سے تھامے اس کے سر سے سر چھوڑے وہ بولا تو آہانہ نے کیچر اس کے ہاتھ سے لے کر پرے اچھال دیا جو جناب کا حکم وہ مسکر آیا کالا رنگ بہت جچتا ہے تم پہ اس سے الگ ہوتے ہوئے زیان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے تعریفی کلمات کہے مجھ پہ کالا بہت جچتا ہے جبکہ میرے ہیرو پہ تو ہر رنگ ہی بھی حد جچتا ہے یوں لگتا ہے سب رنگ بنے ہی آپ کے لئے ہیں لارڈ سے زیان کی تھوڑی چھوٹے ہوئے جواباً آہانہ نے بھی تعریف کی تو وہ گردن تھوڑی سی اکڑائے ہوئے بولا سو تو ہے اور پھر ہس پڑا ہاں سو تو ہے آخر شوہر تو آپ میرے ہی ہیں وہ بھی اترائی اترانہ تو بنتا ہی تھا اس کا صرف آپ کا مائی لولی وائف زیان کا رہ جا چانا کی بدلہ وہ اس کے قریب ہوا تو وہ ڈریسنگ سے جا لگی اس قطر حسین بیوی ملی ہے مجھے اترانہ تو میرا بھی بنتا ہے اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیڑتا بولا تو انگلیوں پہ اس کی کچھ کچھ بڑی شیف چوبنے سے لگی حسن پہ نہیں اس محبت پہ اترائیں جو میں آپ سے کرتی ہوں اور بے حد کرتی ہوں زیان دیر و جان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی بولی کبھی یہ محبت لفظوں کے ساتھ ساتھ تملی طور پر بھی مجھنا چیز پہ ظاہر کر دیا کرو جانا بولنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو دانتوں تلے دبایا تو اہانہ اس کے اس حرکت سے زیادہ اس کے لفظوں پہ شربائی محبت کو عمل کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اور کیا کہتی بھلا ہوتی ہے میاں بیوی کے محبت کو عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب کے اس کی انگلیوں کو مسلطہ وہ ایک آنکھ تباہ بولا اوفو زیان آپ بھی نہ کیسی باتیں کرتے ہیں وہ رخ پھیڑ گئی یوں تو رخ پھیڑنا مشکل تھا کہ وہ بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا مگر وہ رخ پھیڑنے لگی تو وہ تھوڑا پیچھے ہوا تھا ہاں تو تم سے ہی تو کرتا ہوں اب ایسی باتیں بندہ بیوی سے نہیں کرے گا تو اور کس سے کرے گا مگر نہیں جی ادھے تو جناب کی شرم ہی آڑے آئی رہتی ہے بندہ کھل کے کہے تو کیا کہے آپ کچھ پی نہ کہیں بس سائٹ پی ہٹیں اور مجھے جوتا پہنا دیں پہننے دیں اس کے ایسی باتوں کو کف لگانے کا یہی طریقہ تھا یا اسے سامنے سے ہٹانا یا خود ہٹ جانا اب تو ساری عمر یہی باتیں ہیں کب تک پیچھے ہٹاتی رہو گی مجھے وہ زمانی انداز میں گویا ہوا آپ کو پیچھے ہٹانا ہی کیوں ہے شوہر ہیں آپ میرے اب تو ساری عمر آپ کے پاس ہی رہنا ہے سینڈل بند کرتی وہ اس کے بازو میں دونوں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی میں تمہارا شوہر ہوں یہ تمہیں آج کچھ زیادہ یاد نہیں آ رہا اپنے بازو سے سرٹیک آئے کھڑی اپنے اس خوبصورت بیوی کو تکتے ہوئے اس نے پوچھا جس کو بیوی وہ ایک مقصد کے تحت بنا کے لائے تھا جی بالکل جیسے آپ کو میرا آپ کی بیوی ہونا آج کچھ زیادہ ہی یاد آ رہا ہے وہ بھی اسی کے انداز میں بولی مجھے تو روس ہی یاد رہتا ہے وہ رومانوی لہجے میں زمانی انداز میں گویا ہوا تو آہانہ جھٹ اس سے الگ ہوئی بس ہو گئی آپ کی وہی باتیں شروع کب سے ریڈیو میں چلیں بھی اب وزید کچھ بھی سنے بغیر وہ اسے دروازے کی طرف کھینچنے لگی اس وقت وہ دنیا کے خوبصورت ترین بریجز میں سے ایک پہ کھڑے تھے یہ وہ بریج تھا جس کی سب سے زیادہ تصاویر اتاری جاتی تھی لوگوں کے یہاں پہ آنے کا مقصد بریج اور سمندر کا نظارہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقصد اوپرا ہاؤس کا نظارہ کرنا تھا جو یہاں سے بھی دکھائی دیتا تھا اور اس کا یہ نظارہ باقی نظاروں سے کہیں زیادہ حسین تھا اس بریج کی نیچے سے دن اور رات پھر بھر کتنے ہی جہاز گزرتے تھے بڑی بڑی کشتیاں زیادہ تر گزرتی تھی سارا دن ان کی بھاگ توڑ کا سلسلہ جاری رہتا تھا اس بریج کی ایک سب سے اہم خاصیت یہ تھی کہ نئے سال کو ویلکم کرنے کو نیوئر نائٹ پر آتش بازی کی جاتی تھی یعنی ایک بڑی تعداد میں فائر ورکس چلائے جاتے تھی اور اس رات اس بریج کی خوبصورتی میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا تھا لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی لوگ اس رات کا نظارہ دیکھنے آتے تھے اور پھر ان ہاتھوں کا شمار مشکل ترین ہو جاتا تھا جن میں موبائلز کیمرے موجود ہوتے تھے آتش بازی کے رنگوں کو ان میں مقید کرنے کے لیے سڑک کی صورت میں بنے اس سیدھے بریج پر گاڑیاں روا دوا رہتی تھی جبکہ اوپر بنے سکیری ڈیزائن پر مشکل سے چڑھائی کر کے نیچے کا دیدار کیا جاتا تھا وہ دونوں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اس مشکل چڑھائی کو پار کر کے اب ایک طرف آ کھڑے ہوئے تھے اتنی انچائی سے اہانہ کو کچھ خوف بھی آ رہا تھا تب ہی وہ مضبوطی سے زیان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی زیان جس کے برابر کھڑا تھا لب اس کے کان کے ساتھ جھوڑتا ہوا بولا ایک سیکنڈ کے لیے سوچو کہ کیا بنے گا تمہارا اگر میں تمہیں یہاں سے دھکا دی دوں اس کے بعد پر مسکراتی ہوئی اہانہ کے مسکرات پل بھر سے پہلے اڑنچ ہوئی وہ ایک جھٹکے سے ریلنگ سے پیچھے ہٹی ایسا کیا تھا زیان کے لہجے میں جس کا دل یک دم کامپ اٹھا لرز اٹھا تھا ہاں اس کے لہجے میں پورا سراریت تھی شدید خوف پیدا کرنے کا انصر تھا وہ یک ٹک اس شخص کو دیکھنے لگی جس کا ہاتھ اس نے مضبوطی سے اس لیے تھام رکھا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ اسے گرنے نہیں دیکھا کبھی بھی کیا ہو گیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو ارے یار ڈر کیوں گئی مزاک کر رہا ہوں ایزی ہو جاؤ وہ ہس پڑا اس کی آنکھوں میں تھاٹے مارتے خوف کے سمندر کو دیکھ کر زیان کو اندر ہی اندر بے حد مزایا اف زیان ڈرا ہی دیا تھا آپ نے مجھے اس کی ہسی پہ اس کا گویا سانس بہال ہوا اور وہ پھر سے نامل ہوئی مزاک کر رہا تھا میں بھرا تمہیں کبھی گرنے دے سکتا ہوں تم گرنے بھی لگو کبھی تو تمہیں بروقت تھام لوں گا زیان نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ کی گرفت مضبوط کی تو پھر ایسی باتیں اب مزاک میں بھی مت کرنا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے انچائے سے کتنا خوف آتا ہے یہ تو آپ میرے ساتھ ہیں تو میں اتنی حمد کی یہاں کھڑی ہوں اوکے نہیں کروں گا اور نہ ہی یہ حمد ٹوٹنے دوں گا کہتے ہوئے اس نے اہانہ کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا جو اہانہ کے چہرے کو چھو رہے تھے اور اسے ڈسٹرب کر رہے تھے تو مسکرائی تو اس کا ڈمپل مزید کہہ رہا ہوا زیان نے اسے ڈمپل والی گال سے اپنی ڈمپل والی گال ٹکا دی اور پھر دونوں نیچی کے سمندری نظارے کے ساتھ دیگر نظاروں سے آنکھوں کو شاد کرنے لگے ساتھوہ دن شام ہو رہی تھی اور شامیں اکثر اسے اداس کر دیا کرتی تھی کھڑکی سے بار ڈوپتے سورج کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے اس کا دل بھی اسی کے ساتھ ڈوپتا جا رہا ہوں اندر تو اس کا دل گھبرانے لگا وہ کھولی فیضہ میں سانس لینا چاہتی تھی زیان میں بور ہو رہی ہوں چلیں نہ باہر چلتے ہیں کھڑکی سے باہر جھانگتی وہ اپ کے زیان کی طرف پلٹی جو شاور لے کر ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملپوس آبار آم سے سوپے پر لیٹا ہوا تھا جاتے ہیں کچھ دیر تک یہ کہہ کر وہ ٹانگیں مزید پھلا کے جس سے ظاہر تھا کہ جناب مزید سے لیٹے ہی رہنا چاہتے ہیں جاتے ہیں نہیں بلکہ جا رہے ہیں چلے اٹھیں اہانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا اچھا بابا اٹھ رہا ہوں چینج کرلوں پھر چلتے ہیں وہ جانتا تھا محترمہ اٹھا کے ہی دم لے گی تب ہی اٹھا اور کپڑے بدلنے چلا گیا پانچ منٹ بعد ہی لیمن شیرڈ اور بلو جینز پہنے نکلا تو اہانہ نے دیل ہی دل میں اپنے اس شہزادے کی بلائیں لے ڈالی واک کے ساتھ ساتھ تھوڑے انٹرٹینمنٹ کے لیے پلیونہ پاک چلے آئے جو بنیادی طور پر تھیم پاک تھا یعنی انٹرائمنٹ کے لیے سب ہی موجود تھا یہ پاک سمندر کی کنارے تھا اور یہاں سے ہابر بریج کا نظارہ بھی آسانی سے کیا جا سکتا تھا یہاں مختلف اقسام کے جھولے تھے کھانے پینے کے سٹالز شاپس اور کیفے وغیرہ بھی موجود تھے یہ پاک وسیع رکبے پہ پھیلا ہوا تھا کہ مکمل وزٹ کرنے کو چار گھنٹے تو لگ ہی جاتے مختلف رنگوں کے خوبصورت سے ہاؤس کی مانین بیلڈنگ سٹیٹر سے فانی لینڈ آئی لینڈ ہیلٹر سکیلٹر اور دیگر کئی جن کے اندر جھولے سترنگی روشنیاں گیمز اور نہ چاہنے کیا کیا تھا جگہ جگہ جوکرز اور دوسرے کوسٹیومز پہنے لڑکے لڑکیاں بچوں کو انٹرٹین کر رہے تھے اہانہ یہاں کر خود کو بھی بچہ محسوس کرنے لگی تھی اسے وہ وقت یاد آگیا جب وہ امریکہ کے فیری لینڈ اور دیگر ٹیم پارکز میں زابش اور نیازی کے ساتھ جاتی اور خوب لطفندوز ہوتی تھی مگر اس نے بچپن کے حسین یادوں کو واپس چھٹکا کیونکہ وہ ماضی کو یاد کر کے یہ حسین وقت برباد نہیں کرنا چاہتی تھی اہانہ آر یو کے اسے یوں گمسم دیکھ کر زیان نے اس کی کندے پہ ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا ہاں میں ٹھیک ہوں زیان بس بچپن کا کچھ حصہ یاد آگیا وہ مسکائے جبکہ اس کی بات سے اپنے بچپن میں جا جکا تھا جہاں وہ اسی جگہ موجود تھا اور اس کے ساتھ تین سالہ روشانے تھی اور خود اس وقت وہ گیارہ سال کا تھا اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے روشانے نے زید کی تھی کہ وہ بھی بھائیہ کے ساتھ رائیڈنگ کرے گی مگر اسے یہ کہہ کر منع کر دیا گیا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے جبکہ زیان نے اس کی آنسوں کو دیکھتے ہوئے خود بھی جھولا لینے سے انکار کر دیا وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا آیا تھا جس کام سے روشانے کو روکا جاتا وہ کام کرنے سے وہ بھی انکاری ہو جائے کرتا تھا اب آپ کہاں کھو گئے اسے مجسم بنا دیکھ کر اہانہ نے اسے چھووا تو وہ گویا موم ہوا کچھ نہیں بس بچپن تو مجھے بھی یاد آ گیا تھا خیر بچپن کو یاد کرنے سے بہتر ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی زندگی میں بھی اور پارک میں بھی چلو آو آگے چلیں وہ اسی لئے آگے بڑھ گیا جہاں لڑکے لڑکیاں دانس کرتے ہوئے خودبل وطفندوز ہو رہے تھے اور دوسروں کے لئے بھی انٹرائمنٹ کا سبب بن رہے تھے شام کے وقت اس پاک کے خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا اور وہ آئے بھی شام ہی کو تھے رنگ برنگی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتی روشنیوں میں انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میجیکل فیری ٹیل میں آ گئے ہوں اس کے ساتھ لگتے سمندر میں کچھ حصہ بوٹنگ کے لئے مختص کیا کیا تھا زیان مجھے بوٹنگ کرنی ہے سمندر کنارے کھڑے اس نے بچوں کے معنی چہکتے پہ کہا میرا خیال سے ہم سمندر کا سفر طے کر چکے ہیں زیان نے اسے یاد دلائیا اوفو وہ تو فیری میں کیا تھا بوٹ میں تو نہیں اور ویسے بھی میں بوٹنگ کرنے کے بات کر رہی ہوں تم کر لوگی بوٹنگ ہاں نا آر یو شور ہاں زیان اب چلو بھی وہ اس لئے بوٹنگ مین کے پاس چلی ہے جس نے اس صورت اجازت دی تھی کہ وہ اکیلی بوٹنگ نہیں کرے گی بوٹنگ وہ کرے گا ہاں اسے بھی پیڈل مل جائے گا تاکہ شوق پورا کر لے وہ چھٹ رازی ہوئے اور بوٹ میں سوار ہو گئی زیان بھی اس کے برابر بیٹھا تھا اور جب وہ پیڈل سے لانے لگی تو زیان نے اس کی کمر سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے پیڈل سے لاتے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیئے جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی مدد کو حاضر ہیں سمندری ہوا سے آہانہ کے بال لہرال ہلا کر زیان کے چہرے کو چھو رہے تھے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اپنے چہرے سے الگ کرنے کی زہمت نہ کی بلکہ بالوں سے اٹھنے والی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتا رہا بوٹنگ میں انہوں اس خوبصورت غیر ملکی لوف ورڈز کو دیکھ کر مسکرا کے اور اپنے کام پر توجہ دینے لگا دسوہ دن ان نو دینوں میں وہ سیڈنی کے تقریباً سب ہی اہم مقامات دیکھ چونکہ دورات سیڈنی زو میں موجود تھے جس کا نام تورنگا زو تھا یہ بہت وسیع رکبے پہ پھیلا ہوا تھا اور اس زو کی خاص اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس میں چیر لیفز کا انتظام بھی موجود تھا تاکہ جو مکمل زو کی وزٹ کا ارادہ جلدی جلدی کرنے کا رکھتے ہیں وہ اس سہولت سے مستفید ہو مگر وہ پیدل چلنے کو ترچی دیتے ہوئے تباہ جانوروں کو دیکھتے رہے یہاں مختلف قسم کے جانور پائے جاتے تھے جن میں بڑے بڑے زرافے زیبرے سینگوں والے جانور تری اور خوشکی والے کچھوے مگر مچ ڈالفن دیگر رنگ برنگیں مچھلیاں بندر گرگٹ سام بتخیں ہاتھی ریچ شیٹ چیتے بھیڑ بکریاں سور مرگیاں خرگوش چوہے شتر مرخ ہیرن کینگرو توتے چڑیا کوئل بل بل مور اور دیگر مختلف اکساتوں رنگ مگر بے حد خوبصورت پرندے اس کے علاوہ اور بھی جانور تھے بلکہ بہت سے تھے جن میں سے کئی تو اہانہ نے نہ پہلے دیکھ رکھے تھے نہ ہی ناموں سے واقف تھی تیرما دن آج ان کا آخری پوائنٹ جو تھا وہ تھا سیڈنی میوزیم کیونکہ کل ان کے واپسی کے فلائٹ تھی اس میوزیم میں انہیں ایک بڑی تعداد میں گلاسز باکسز کے اندر مختلف قسم کے ہشراتو لرز دیکھنے کو ملے جنہیں دیکھ کر اہانہ کو تو کپ کپ ہی آتی رہی خوشکیور تری کے دونوں جانور پائے گئے تھے یہاں تو وہ بس دس منٹ سے زیادہ نہ ٹک سکی اور باہر چلی آئی دونوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ میوزیم تھا یا کوئی شاپنگ مال یا پھر کوئی لبارٹری دو ہفتے آسٹریلیا میں ہنیمون مرانے کے بعد وہ واپس آ چکے تھے بھائیہ دو روشانے نے ان کے آنے کے خبر پاتے کمرے سے نکل کر دورتی ہوئی آئی تھی بھائیہ کی جان کیسی ہو آپ اتنے دن روشانے سے دور رہ کر وہ بھی اداس ہو چکا تھا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنے دنوں کے لیے روشانے سے دور ہوا تھا آپ کی بنا بلکل ٹھیک نہیں تھی وہ اداس صورت بناتی بولی اب میں آگیا ہوں نا اب بلکل اچھی ہو جاؤ گی چلو شاباش موسے ہی کرو اب زیان کی کہنے پر روشانے نے شہرے کو مسکراہت میں ڈھالا ساری اداسی سارا پیار بس بھائی کیلئے ہے میں تو کہیں ہوں ہی نہیں نا اہانہ مسنویس ناراض کی دکھاتی نروٹھے پند سے گویا ہوئی تو روشانے نے جھٹ اس کے ساتھ لگئی میں نے آپ کو بھی بہت مس کیا سچ میں وہ لات سے گویا ہوئی میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا روشانے بٹ اب ہم تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی میں فریش ہو کر آتی ہوں پھر تم سے دھیروں باتیں کروں گی اہانہ فلائٹ میں ہی تین گھنٹے سو چکی تھی سوہب آرام کا ارادہ رات میں ہی تھا ابھی وہ بھی روشانے کے ساتھ وقت بیتانا چاہتے تھی اور ساتھ اپنی اور بھائیہ کی تصاویر بھی دکھاؤں گی نا آپ نے پرامس کیا تھا جانے سے پہلے روشانے نے اسے اس کا وعدہ یاد دلائے کہ وہ جہاں بھی جائے گی بہت سی تصاویر اتار کر لائے گی ہاں ہاں مجھے سب ہی آتا ہے بس ابھی آتی ہوں پھر سب دکھاتی ہوں اس کی بات پہ ہستی وہ کمرے کی طرف بڑھ گی جبکہ روشانے پھر سے زیان کی طرف ہوئی بھائیہ آپ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے اپنے ساتھ ان کی جانے سے کبھی بھی روشانے نے کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ مجھے بھی لے جائے نا اپنے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا ورنہ وہ کبھی باہر جانے کی زد تو کیا ذکر تک نہیں کرتی تھی مگر زیان اسے ہانیمون پہ تو لے جانے سے رہا تب ہی رسانیت سے انکار کر دیا جاؤں گا آپ کو بھی لے کر جاؤں گا اس کی طبیعت نہ کہیں باہر کچھ دیکھ کر بگڑ جائے اس لیے خود بھی کبھی زیان نے اسے باہر لے جانے کا نہ سوچا تینکیو بھائی آپ بہت اچھی ہیں اچھے ہیں وہ اس بات کو ست سمجھتی فوراں کھل اٹھی یہ سب آپ واقعی میرے لیے لائیں ہیں اپنے سامنے پڑے دھیروں کھلونے گیمز کپڑے چوتے اور دیگر چیزوں پر روشانے کے خوشی دیدنی تھی جنہوں سے یان پہلے بھی اس کے لیے دھیروں چیزیں لے آتا تھا جہاں بھی جاتا تھا مگر اب اس کے ساتھ اہانہ کا بھی اضافہ ہو چکا تھا تو یہ خوشی تھوڑی الگ تھی ہاں بلکل یہ سب میں اور تمہارے بھائیا صرف تمہارے لیے لائیں ہیں تمہیں پسند آئیں یہ تو سچ تھا کہ اہانہ نے اپنے لیے صرف گینی چونی شاپنگ کی تھی جو بھی لیا تھا روشانے کے لیے لیا تھا کبکہ زیان ہے تو وہ گینی چونی بھی نہیں کی تھی سب بہت پیار ہے تینکیو دوست آپ کے وائے کے کر کے سب دیکھنے لگی تو اس کے خوشی پہ اہانہ کو بھی دلی خوشی حاصل ہوئی پاس کھڑی نورین بھی روشانے کو خوش دے کر مسکراؤ تھی پہلے تو تم صرف بھائیا کو کہتی تھی نا لیکن اب جو بھی دل کرے مجھے بھی کہہ سکتی ہو میں اپنی بہن کو سب دلاؤں گی خود سے چھ سالہ چھوٹی روشانے کو محبت سے دیکھتی اس کا پھولا ہوا گال چھوٹی ہوئی بولی ٹھیک ہے روشانے نے خوش دلی سے سر ہی لگئی اس وقت وہ صرف اپنی چیزوں میں دل سے سپی لے رہی تھی جی تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نئوے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ